اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایک صوبے بلوچستان میں مجود ایک ایسی وادی کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام نوشکی وادی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس خوبصورت وادی کے بارے میں بتائیں آپ سے درخواست کرتے چلیں کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل دلکش ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود کھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بقائقی کے ساتھ پہنچ دی رہے آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کے لانے موسیقی 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 وادی نوشکی ایک شہر اور بلوچستان کا زیلہ ہے یہ کوئٹہ کے شمال مغری میں ہیں یہ کوئٹہ سطح مرتفع کے نیچے میدان میں واقع ہے موسیقی 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 علاقوں میں احمد وال اور نوشکی شامل ہیں تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جس سے آپ دنیا میں اپنا اصل مقام حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر پاک آرمی کی جانب سے نوشکی میں مستحق طلبہ کے لیے مفت تعلیم کا اندبست بھی کر رہی ہے جس سے وہاں کے مقامی بچے اس سے بھر پور فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں بس وہاں پانی کی قلت ہے اپنے گھروں کے لیے پانی تقریباً تین کلومیٹر سے بھر کر لائے آجاتا ہے حد نظر پھیلا ہوا صاف شفاف سنہری ریگستان جس پر بنے ہوئے قدرتی پیٹرن اور یہاں کے خوبصورت نخلستان اسے پاکستان کا سب سے حسین خطہ بناتی ہیں اگر آپ قدرت کا خوبصورت نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار نوشکی ضرور جائیں وادی نوشکی شہر زنگی ٹاور جیل کی سیر اور ڈوسے ڈیم کی سیر ضرور کریں اور کوئٹہ سے نوشکی کا فاصلہ ایک سو چوبیس کلومیٹر پر محیط ہے جہاں آپ دو گھنٹے میں پہن جاتے ہیں سارا راستہ پہاڑی اور ریگستان پر مشتمل ہے اس کے علاوہ ریلوے لائن بھی سڑک کے ساتھ ساتھ دکھائی دے گی جہاں مال بردار ٹرین کبھی کبھی دکھائی دیتی ہے تھوڑا اور سفر کے بعد ایک مزار بھی نظر آتا ہے مزار دو پہاڑی کے سلسلے کے درمیان واقعہ ہے ایک اونچی جگہ پر اس مزار کی دائیں طرف ایک مسجد بھی ہے جو سفید رنگ کی ہے پینتیس کلومیٹر کے سفر کے بعد سب سے بلند چڑھائی آتی ہے یہاں پر رکھ کر آپ لطف اندوز بھی ہو سکتی ہیں یہاں کے ریت کے ٹیلے بھی سفر کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے لگتے ہیں یہ سنہری ٹیلے بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں جاندار رچیزوں کی طرح رینگتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں جب بارش ہوتی ہے تو یہاں کے مقامی لوگ ان سنہری ٹیلوں پر اپنا وقت گزارنے چلے جاتی ہیں کیونکہ بارش کے بعد یہ علاقہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے بارش کے پانی سے ریت سخت ہو جاتی ہے تو لوگ یہاں پر آ کر خوش ہوتے ہیں ریت کے خوبصورت ٹیلے پر چہلک قدمی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ریت کے ٹیلوں پر بیٹھ کر گروبی آفتاب کا منظر سے لطف اندوز ہوتی ہیں وہاں پر ایک ہوتل بھی ملے گا جہاں پر چائے بہت مزیدار ملتی ہے اور وہاں کے خالص دودھ اور علاچی والے چائے کا ذائقہ آپ کو ہمیشہ نوشکی کی یاد دل آتا ہے رہے گا یہاں پر سپورٹ کلچر بھی عام ہے اور یہاں پر ہر طرف کھیل کے میدان بھی عباد نظر آتی ہیں وادی نوشکی کے پھل بہت مشہور ہیں خصوصاں وہاں کے خربوزیں بہت میٹھے اور ذائقہ دار ہوتے ہیں اپنی منفرد مٹھاس کی وجہ سے بہت مشہور ہیں ان خربوزوں کا مو لومڑی کی طرح ہوتا ہے اسی وجہ سے انہیں شوق قبوز کا نام دیا گیا ہے یہاں کے تربوز کے بیج بھی یہاں کی مشہور سوغات ہے آخر میں مگر سب سے اہم بات جہاں بھی جائیں گندگی ہرگز نہ پھلائیں اور وہاں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں نیز ہماری کافشوں کا سیلا ویڈیو کو لائک کر کے دیجئے فیس بک وٹس اپ اور اپنے دیگر سیاحت کے شکین دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاوی سے ضرور اگاہ رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اللہ نگے بان